مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں کچھ چونٹیاں یعنی آنس دکھائی جاتی ہیں وہ اپنی ٹنل میں ڈیفرن طرح کے کھانے لے کر چاہ رہی ہوتی ہیں کیونکہ آگے سردی آنے والی ہیں تو ان کو اس کھانے کی ضرورت پڑے گی یہ سب چونٹیاں لائن بنا کر اپنی ٹنل کی طرف چاہ رہی تھیں کہ تب ہی ان کے اوپر ایک بچہ گرتا ہے جس کا نام ہے لوکس وہ دیکھنے میں کافی معصوم سہائر اس نے گلاسس لگائی ہیں سب چونٹیاں اس بچے سے ڈر کے بھاگنے لگ جاتی ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اوپر پاؤں نہ دے دے اب اس بچے کی زندگی کو دیکھا جائے تو سارے اس کے انوسنٹ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے کچھ فیلوز ہیں جو اسے ہر ٹائم بولی کرتے ہیں اور اب کی بار بھی انہوں نے اسے تکہ دیا تھا جو یہ چونٹیاں کے اوپر گرا اب اس کے بعد یہ سارے بولی بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں پر لوکس کو بہت غصہ ہوتا ہے وہ اپنا غصہ ان عجیب بچوں پر تو نکالنے سے رہا تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنا غصہ چونٹیوں پر نکالوں کیونکہ وہ مجھ سے چھوٹی ہیں اور میں ان پر حکم چلا سکتا ہوں یعنی اپنے بڑے ہونے کی اتھوریٹی دکھا سکتا ہوں انہیں مار سکتا ہوں اب اپنی واتر گن لے کے ان پر پانی بھینکنے لگتا ہے ساری چونٹیاں کھپرا جاتی ہیں اور ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں ان اینس میں ایک کپل بھی ہوتا ہے اب فیمل اینس لوکس کو کہنے لگتی ہے کہ دیکھو بچے ہم نے تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تو تم ہمارے ساتھ کیوں برا کر رہے ہو ہمارا گھر کیوں توڑ رہے ہو پر لوکس کو کونسی ان کی باتوں کی سمجھ جا رہی تھی تو لوکس ان چینٹیوں کا گھر توڑ دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا پاؤں ان چینٹیوں کے اوپر رکھتا اس کی موم اسے آواز دیتی ہیں لوکس گھر کے اندر آو ہم لوکس کو اندر جانا پڑتا ہے تو اس کے ممی ڈیڈی اسے بتاتے ہیں کہ ہم وکیشنز پر جا رہے ہیں اور تمہاری بہن تمہارے پاس رہے گی لوکس کو اس ان کے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اکیلہ نہیں رہنا چاہتا تھا وہ اپنی موم سے بھی برتمیزی کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہم چینٹیوں کے گھر کے اندر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ وہی اند کا پہلاپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے ہم میل اند کو دیکھتے ہیں جو کہ کوئی ایسی پریئر کر رہا ہے اور ایسا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے جس کے بعد اس کے پاس ایسی پاورز آ جائیں گی کہ وہ کسی بھی انسان کا سائز بدل سکے گا اور یہ میل اند چاہتا ہے کہ وہ اس سارے کے سارے انسانوں کو چھوٹا کر کے ان کے کھانے پر قبضہ کر لے پر تبھی اس کی وائف آتی ہے یعنی وہی فیمیل اند جس نے لوکس کو ان کا گھر تباہ کرنے سے روکا تھا وہ اس سے آ کر کہنے لگ جاتی ہے دیکھو انسانوں کے ساتھ لڑنا اچھی بات نہیں ہے اور تبھی وہاں پر اند کا لیڈر بھی آ جاتا ہے جن سے کہتا ہے کہ تم دونوں چھپ رہو ہمارا کھانا ختم ہو رہا ہے اور ہمیں کھانا حاصل کرنے کے لیے انسانوں سے لڑنا ہوگا میل اند بھی اس بات سے اگری کرتا ہے پھر اس کی وائف کہتی ہے نہیں ہمیں سب کچھ سولف کرنا چاہیے انسان پورے نہیں ہے اگر ہم ان سے پیار سے بات کریں تو وہ سمجھ جائیں گے اور وہ دن آج آتا ہے جب لوکس کی پیرنٹس ویکیشن پر جا رہے ہوتے ہیں لوکس وہاں اداس کھڑا ہوتا ہے کہ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے وہی بلی بچے ہیں جو اسے یہاں پر بھی چڑانے لگ جاتے ہیں وہ بچے اسے تنگ کرنے کے لیے ایک ٹوئے بومب اس کی طرف پھینک دیتے ہیں جس سے ڈر کر وہ نیچے کر جاتا ہے اور کچھ چونٹیاں اس کے ہاتھ پر چلنے لگ جاتی ہیں اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنا غصہ پھر سے انہیں ننی ننی چینٹیوں پر نکالتا ہے اور ووٹر پائپ سے ان پر پانی ڈالنے لگتا ہے وہ پانی ان کے گھر میں جانے لگتا ہے اب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیوں کے گھر میں بہت پرابلم ہو گئی ہے ہر طرف پانی بھر گیا ہے اور کچھ چینٹیاں تو ڈوب بھی گئی ہیں اور وہی انٹ کپل باہر آتا ہے ہو چکا تھا تو وہ چھپکے سے لوکس کے کمرے میں آتے ہیں لوکس سو رہا ہوتا ہے تو وہ سیرم جو انہوں نے تیار کیا تھا وہ اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور جب لوکس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بلکل چھوٹا سا ہوا ہے اس کی بیٹریٹ ایسے لگ رہی ہے جیسے ڈیزرٹ ہے اور اس کے آس پاس کی چیزیں اتنی بڑی ہیں جیسے ایک چونٹی کو دکھتی ہوں گی لوکس یہ دیکھے گھپڑا جاتا ہے پر اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور ساری چونٹیوں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں پر تب ہی وہاں پر لوکس کی گرینی آتی ہیں انہیں لگ رہا تھا جیسے کوئی کربر ہے تو وہ اپنی دوربین اور ٹورس لے کر آئیں تھیں اور جب وہ زمین پر دیکھتی ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو لوکس ہی ہے میرا پوتا اب اس سب سے پریشان ہو کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہیں اب یہاں پر لوکس کو چونٹیوں کے گھر ملایا جاتا ہے اور لیڈر سامنے ہوتا ہے وہ ساری چونٹیوں کو بتانے لگتا ہے کہ یہی ہے وہ ڈسٹروائر جس نے ہمارا گھر تباہ کیا ہے اور ہماری کچھ چونٹیوں کی جان لی ہے اور ابھی تک کچھ چونٹیاں ایسی ہیں جن کی حالت کافی خراب ہے تو اب اس کو کیا سزا دی جائے یہ پوچھنے کے لیے وہ کوئین کو آگے بلاتا ہے اب وہ کوئین آگیا کر لوکس سے کہنے لگتی ہے تمہاری یہی سزا ہے کہ تم یہاں ہمارے ساتھ رہو ایک چونٹی کی طرح اور تمہیں وہ سب سکھایا جائے گا جو چونٹیاں کرتی ہیں پر یہاں پر وہی کپل میں سے میل آنٹ کہنے لگ جاتا ہے پر کیسے یہ ہمارے طور طریقے کس طرح سے سمجھے گا یہ ایک ڈسٹروائر ہے کیا پتہ یہ ہمیں دوبارہ سے ڈسٹروائر کرتے پر تبھی اس کی وائف پیچھے سے بولتی ہے رکھئے اس کو میں سکھاؤں گی مجھے یقین ہے یہ جلد ہمارا دوست بن جائے گا پر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کافی پریشان ہوتا ہے اور یہاں سے طرح طرح کے طریقوں سے بھاگنا چاہتا ہے تو وہ دوبارہ سے ٹرائر کرتا ہے کہ میں اس جگہ سے نکل سکوں پر تبھی اسے وہ فیمل آنٹ دیکھ لیتی ہے جو انسانوں سے پیار کرتی ہے تو وہ لوکس کو بڑے پیار سے سمجھانے لگتی ہے دیکھو تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ کوئن تمہیں علاؤ نہ کریں میں تمہیں سب سکھا دوں گی کچھ سبر تو کرو اب وہ فیمل آنٹ اسے ایک گروپ کے پاس لے کر آتی ہے وہ گروپ ہوتا ہے بلیو کلر کی چونٹیوں کا اور ان کا کام تھا کھانا اگٹھا کرنا اسی طرح چونٹیوں کے باقی گروپ کی بھی کلاسیفیکیشن ہوئی بھی تھی یعنی ہر گروپ نے ایک الگ کام کرنا تھا اب لوکس اس گروپ کے ساتھ کھانا اگٹھا کرنے چاہتا ہے پر وہ ایسا نہیں کر پا رہا ہوتا کیونکہ اس کے ٹریننگ کاش پہلا دن ہے اور کبھی اس نے اس طرح سے چونٹیوں کے ساتھ مل کے کھانا نہیں اگٹھا کیا اس کا سکاوٹ یعنی گروپ کا لیڈر اسے کافی نراز ہو جاتا ہے اور آنٹس کے جو گروپ بنائے گئے تھے یہ گروپ سب سے ان پر آتا ہے کیونکہ یہ اینف کھانا اگٹھا نہیں کر پایا تھا پر اس سب کی وجہ سے لوکس بھی کافی پریشان تھا اور وہ اس فیمیل اینڈ سے نراز ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھے کہاں پھسا دیا تو اسے وہ فیمیل اینڈ آگے سے سمجھانے لگتی ہے دیکھو تم اب کے لیے ایک چونٹی ہو اور تمہیں چونٹی بن کے ہی سوچ نہ ہوگا نہ سمجھ چونٹی مت بنو تو آگے سے لوکس اسے کہنے لگتا ہے ہاں 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 میں ایک سمجھدار چونٹی بن کے دکھا سکتا ہوں اب دیکھتی جانا پر جیسے ہی وہ دونوں آگے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ بڑے بڑے انسیکس نے ان کی کالونی پر اٹاک کر دیا ہے اور وہ فیمیل اینڈ فوراں سے لوکس کو اپنے ساتھ پھکاتے ہوئے گھاس میں ہی چھپا دیتی ہے پر تب ہی لوکس کو ایک کیڑا دیکھ لیتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے پر تب ہی اس کیڑے کا ڈنگ اسے ٹوئی بومب میں پیس جاتا ہے جو اس وقت تو ٹھیک سے نہیں چلا تھا لیکن اب اس کیڑے کا ڈنگ لگ جانے کی وجہ سے وہ بومب ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھیڑا مر جاتا ہے اور اس کے باقی ساتھی کیڑے یہ دیکھ کر در کے بھاگ جاتے ہیں تو وہاں پر ساری انٹس آتی ہیں اور وہ لوکس کے سامنے چھکتے ہوئے اسے تھانکس کہتی ہیں کہ تھانکیو لوکس تم نے ہماری جان بچائی پر تب ہی وہاں پر وہ مل انٹ اپیر ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں اس نے ہماری جان نہیں بچائی بلکہ یہ کوئنسیڈنٹلی ہوا ہوگا یہ اتنا اچھا نہیں ہے یہ تو ہمیں بس ڈسٹروئے کرنا چاہتا ہے اب رات ہو جاتی ہے اور ان کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اب ان کے سامنے ایک گرین کلر کی چیلی آتی ہے جسے لوکس بڑے شوق سے کھانے لگتا ہے اور وہ کافی زیادہ کھا لیتا ہے پر اسے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو کسی بیٹل کا ویسٹ میٹیریل تھا جسے جاننے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو وہی فیمل انٹ اسے اچھا کھانا کھانے کو دیتی ہے جو کہ ایک بلیو چیلی ہوتی ہے اور وہ واقعی میں ایک کھانے والی جیلی تھی تو اسے کھا کر لوکس پیٹر فیل کرتا ہے اب اس کے بعد ساری چونٹیاں لوکس کو اپنی ساتھ اپنی کولونی دکھانے لے جاتی ہیں تب ہی وہاں پر وہ انہیں اپنی کھین کی پکچر دکھانے لگتی ہیں اور ساتھ ای ساتھ ان کے دشمن کی پکچر بھی جو اصل میں ایک سپری کرنے والا ہوتا ہے یعنی وہ آدمی جو سپری کر کے انسیکٹس اور چونٹیوں کو مارتا ہے واقعی فیلز ٹھیک رہے ہیں لوکس بھی اس آدمی کو جانتا تھا تو وہ سوچتا ہے کہ اسے اس آدمی کی جان بچانی ہوگی اب وہ چونٹیوں سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میرے گھر میں بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں کچھ جیلی بینز ہیں جو تم لوگوں کو بہت اچھی لگیں گی اب لوکس کا یہ پلان ہوتا ہے کہ اسی بہانے وہ اپنے گھر بھی چلا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ انسیکٹس سپری کرنے والے کا نمبر بھی ٹائل کر کے اسے سب کچھ انیفارم کر دے گا کیونکہ چونٹیاں اس آدمی پر اٹیک کا سوچ رہی تھی اب یہ سارے ملکے لوکس کے گھر جاتے ہیں تو یہاں لوکس اپنے گھر کو کافی گھوڑ سے دیکھنے لگتا ہے اب چونٹیاں وہ چیلی بینز اٹھانے لگتی ہیں پر تب ہی لوکس کی بہن اس چونٹی کو مارنے والی ہوتی ہے پر اس کی گرانی آنکہ اس کا ہاتھ روکتی ہیں اور کہتی ہیں ایسا نہیں کرو اور ساتھ ہی ساتھ وہ کو چونٹیوں کو سنکھ میں جاتا ہوا دیکھتی ہیں تو سنکھ کی طرف اپنا موگڑ کے کہتی ہیں میری گرانسن لوکس کو چھوڑ دو جس کی وجہ سے ان کے نقلی دان سنکھ میں ہی گر جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے لوکس کافی اداس ہے کیونکہ اس کے پاس وہی میل اینٹ آیا تھا اور اس نے لوکس سے کہا تھا کہ کبھی بھی تم پہلے جیسے انسان نہیں بن سکتے تمہارا سائز یہی رہے گا اور یہی تمہاری سزا ہے تو اب لوکس اداس چب طلاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تو تب ہی اس میں سے ایک بڑا سا منڈک نکلتا ہے جو لوکس پر اٹیک کر دیتا ہے اس پر جم کرتے ہوئے اسے کھا لیتا ہے اس سب کو اس اینٹ کپل نے بھی دیکھ لیا تھا اور وہ فیمیل اینٹ چلانے لگتی ہے لوکس لوکس ہم تمہیں بچا لیں گے اب یہاں پر وہ فیمیل اینٹ اپنے ہزبین یعنی میل اینٹ سے کہنے لگتی ہے آپ کچھ کریں نا آپ کو تو اتنے سیرمز بنانے آتے ہیں کسی طرح سے لوکس کو اس فروگ کی بیٹھ سے باہر لائیں اب وہ میل اینٹ اس فروگ کے سامنے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے کھا لو فروگ اسے بکھا جاتا ہے اور جب اندر جا کے دیکھتا ہے تو لوکس کے ساتھ اور بھی انسیکٹس ہوتے ہیں اب وہ میل اینٹ اس فروگ کے بیٹھ میں کچھ سیرم ڈال دیتا ہے جس کے وجہ سے اس فروگ کو الٹی ہو جاتی ہے یعنی وامیٹ ہو جاتی ہے اور سارے انسیکٹس اور لوکس باہرہ کے گرتے ہیں اب باہرہ کر لوکس اس میل اینٹ کا شکریہ دا کرتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ چونٹیاں بھی کچھ فیل کرتی ہیں مجھے لگا تھا کہ آپ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ میں کوئی فیلنگز نہیں ہوتی ہوں گی لیکن جب میں خود چھوٹا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ جان اور فیلنگز تو سب کی برابر ہیں ہمیں بھی درد ہوتا ہے اور آپ کو بھی درد ہوتا ہے میں آپ پر پانی پھینگنے کے لیے سوری کہتا ہوں اب وہ میلینڈ اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اب اگلی صبح جب سب چونٹیوں کے آنٹ کھلتی ہے تو ان کے سامنے ان کی موت کھڑی ہوتی ہے یعنی وہی سپری مین جو انسیکس کو سپری کر کے مارنے ہی والا ہے لوگس کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ نہیں اب آنٹس کے جان کو خطرہ ہے تو اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے اب ساری آنٹس یہ ریسائٹ کرتی ہیں کہ کیوں نہ اسے بھی وہ سیرم دے دیا جائے لوگس بھی کہتا ہے کہ ہاں ہاں اسے وہ سیرم دے دو اور میرے جیسا ہی چھوٹا کر دو لیکن یہاں پر وہ میلین بھولتا ہے پر یہ تو کھڑا ہوا ہے اور اتنا لمبا ہے اس پر چرتے چرتی یہ ہمیں اپنے جسم سے ہٹا دے گا تو ہم اس کے اندر سیرم کیسے ڈالیں گے اب لوگس یہاں پہ ان سے کہتا ہے کہ میری پاس ایک آئیڈیا ہے اب اسی میلین کو اپنے ساتھ لے کے ان اڑنے والے کیڑوں کے پاس ساتھ آتا ہے جن کو لوگس نے ہارایا تھا ہم ان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا پرپس یہ نہیں تھا کہ ہم تمہیں مارے ہیں تمہیں ڈالا کر بھیج دیں بس تم لوگ ہم پر اٹیک کر رہے تھے تو ہم بھی ڈر گئے ہم نے صرف خود کو ڈیفینڈ کیا پروجیکٹ کیا تو اب وہ ان کیڑوں سے مدد مانگنے لگتے ہیں پر وہ اڑنے والے کیڑے کافی موڈی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے پر تبی وہاں پر ایک کیڑا آتا ہے جو کہ کافی زخمی ہو جگا تھا کسی نے اس پر زہریلی گیس چھوڑی تھی تو اب اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھیں تو لوگس اس کی مدد کرتا ہے تو یہ دیکھیں اب سارے اڑنے والے کیڑے ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب لوگس اور وہ می لینڈ ان اڑنے والے کیڑوں کے اوپر پیٹ کر اس سیرم کو اس کے کان میں شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس آدمی نے اپنے کانوں میں ہینڈ شریل لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ سیرم اس کے کانوں میں نہیں جا پاتا اور تو اور وہ انہیں اپنے ہاتھ سے دھکا دیتا ہے جس کے بعد لوگس اس کے گندے سے بالوں مجا کے گرتا ہے اس آدمی کے سر میں بہت جوئیں ہوتی ہیں جو لوگس کو کھانے کے لئے دوڑتی ہیں پر لوگس یہاں پر نیچے اترتا ہے اور اس آدمی کے ناک کے بالوں کے ساتھ لٹک جاتا ہے اب اس آدمی کو چھینگ آ جاتی ہے اور لوگس سوٹ سے زمین پہ گرتا ہے اب لوگس دیکھتا ہے کہ اس آدمی نے سپری کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے کیڑے زخمی ہو رہے ہیں اب اسے وہ فیمل اینڈ نظر آتی ہے جو اس سے کافی پیار کرتی ہے وہ بھی ایک زخمی کیڑے کے نیچے دبی ہوتی ہے تو لوگس اس کیڑے کو اٹھا کر اس اینڈ کی بھی جان بچاتا ہے اور اس کیڑے کو بھی اپنے ساتھ سیف پلیس پہ لے جاتا ہے پر تبیسی دوران کچھ بگس اس آدمی پر اٹیک کر دیتی ہیں وہ چھپتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انسیکس اس میں وہ سیرم انجیکٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اب وہ آدمی یہاں سے ڈر کے پھاگ جاتا ہے کیونکہ سارے انسیکس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اب اس کی وجہ سے اینڈ کافی خوش ہوتی ہیں اور لوگس کو کوئن کے پاس لے کے آتی ہیں کہ دیکھیں اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے تو کوئن پر اسے بہت خوش ہوتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اچھا ہم لوگس دیسٹروئر نہیں بلکہ سیوئر ہے تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ سیرم بھی کے بڑا ہو سکے اب اسے بھی سیرم دیا جاتا ہے جس سے وہ بڑا ہو جائے گا تو ساری انس اسے کہتی ہیں ہم تمہیں یاد کریں گے لوگس کبھی کبھی یہاں چکر لگا لیا کرنا اور ہاں ہمیں وہ جیلی سے نہ مت بھولنا کافی ٹیسٹی تھی اب لوگس پاہر جاتا ہے اور وہ سیرم بیدے ہی بڑا ہو جاتا ہے اور اتنی دیر میں اس کے ممی ڈیڈی بھی آ جاتے ہیں اب جیسے ہی وہ اپنی موم کو دیکھتا ہے تو ان کو گلی سے لگا لیتا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ بلی بچے بھی آ جاتے ہیں جو لوگس کو آکے تنگ کرنے والے ہوتے ہیں اور تب ہی لوگس کو اس فیمل اینڈ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ پیار سے سمجھاؤ تو سارے سمجھ جاتے ہیں اور اب ان بچوں کو پیار سے سمجھاتا ہے دیکھو لڑائی سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ مل کر کھیلتے ہیں تو وہ بچے اس سے بہت امپریس ہوتے ہیں اور اب وہ سارے دوست بن جاتے ہیں اور مل کے کھیلنے لگتے ہیں اب لوگس کھیلنے سے پہلے وہاں جاتے جاتے وہی جیلی بینز بھی گرا دیتا ہے جو چونٹیوں کو بہت پسند ہے اب چونٹیاں یہ دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے کھانا کافی اینف ہو چکا تھا اور وہ لوگس کو گود بائے کہتی ہیں اور لوگس میں کھیلنے چلا چاہتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی برین ہو جاتی ہے تینکیو فور وچن